اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ تمام دوست کیریس ہوں گے آپ کو کچھ وقت نکالنے کی شکریہ آج جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے فوڈ پائنڈا کی ارننگ پر کہ آپ فوڈ پائنڈا کے ساتھ کام کر کے آپ کتنی ارننگ کر سکتے ہیں ڈیلی کی اور منتھلی اور آپ کو اس ایک آرڈر پر کتنی پیسے ملیں گے کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گا آپ کو جو رائیڈ ملے گی وہ کس کس ایریے سے ملے گی اس کے علاوہ جی پٹرول آپ کا کتنے گھر لگے گا ڈیلی کا اور آپ کو ٹوٹل آپ کا خرچہ نکالنے کے بعد کتنی انکم ہوگی تو آپ دوست دیکھ دارشی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں بینا سکپ کی ہوئے اور اگر آپ کو مناسب لگے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں سال سے پہلے جی جتنے ہمارے جو دوست ہیں وہ اوبر یا کریم پر کام کر رہے ہیں بائیک رائیڈر کا تو اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ بارہ یا تیرہ کلومیٹر ٹریول کرتے ہیں سواری کو آپ ڈراؤپ کرتے ہیں تو آپ کی زیادہ زیادہ جورننگ ہوتی ہے وہ سو روپے کے لگ بگ یہ ایک سو بیچ روپے ہوتی ہے تو فول پانڈا میں اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے اس میں یہ جی آپ جس ایریے میں ایک سپیسفک ایریہ ہوگا جس کے اندر آپ کو پوائنٹ کر دیا جائے گا ایک بیچ بنا دیا جائے گا دوسرے ٹریولوں کے ساتھ تو آپ اس ایریے کے اندر آپ بھی کام کریں گے وہیں سے آپ کو رائیڈ ملے گی آٹر ملے گا تو اس کا جی جو اس پیسفک ایریہ ہے وہ چھے کلومیٹر کے اندر اندر ہے مثال کے طور پر اگر میں گلبرگ میں رہتا ہوں تو گلبرگ کے اندر جتنے بھی ہوتل آئیں گے وہ چھے کلومیٹر کے اندر اندر آپ کو رائیڈ ملے گی چھے کلومیٹر کے بار بات جو ایک دوسرا ٹریولوں کے بیج ہوگا وہ اس کو اس پر کام کرے گا تو اس کا یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو دس کلومیٹر ٹریول کرنا ہے بیس کلومیٹر ٹریول کرنا ہے یہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے اندر جو بیج بنے میں ہیں وہ بیج ون بیج ٹو بیج تھری جو نئے ڈرائیور آتے ہیں فوڈ پینڈا کے ساتھ انہیں جو ہے وہ سب سے جو لو بیج ہے تین نمبر بیج اس کے اندر پہلے رکھا جاتا ہے تو آپ کو پر آرڈر کے جو ارننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک 54 روپیہ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گی ایک آرڈر کی ارننگ جی اور جیسے جیسے آپ کی جیٹنگ جو وہ اچھی ہوگی آپ کا کام اچھا ہوگا تو آپ کو جو ہے وہ آپ کو بیج ٹو سے بیج بان کے اندر کنورٹ کر دیا جائے گا اور آپ جو اچھے بیج والے جو کیپٹن ہیں ان کی جو پر آرڈر کے ارننگ ہوتی ہے وہ ہوتی سیمیٹی پور پر آرڈر دوسرا ہے جی کے ایک اگر آپ کے پاس آرڈر آتا ہے تو اس پر ایک آرڈر پر آپ کا کتنا زیادہ زیادہ کتنا ٹائم لگے گا تو جب کسٹمر آرڈر بک کرتا ہے کوئی بھی کچھ چیز کھانے کے لیے تو وہ سب سے پہلے ہوتل والے کے پاس اس کا ایک میسج جاتا ہے تو وہ اس کو پرپیر کرتا ہے تو وہ پندرہ منٹ میں ہو سکتا ہے بیس منٹ میں ہو سکتا ہے وہ آپ سمجھنے کے فوڈ کی کوالٹی پہ ہے کہ آن جی برگر ہے تو اس پر کم ٹائم لگے گا اگر کچھ چکن وغیرہ پکانا ہے تو اس پر زیادہ ٹائم لگے گا تو آپ کو جو ٹائم ہوتا ہے وہ جب آپ کو ہینڈ آور کر دیتا ہے ہوتل والا کوئی بھی آرڈر تو اس کے بعد آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ٹائم آپ کو ملے گا اس ٹائم کے خوش کریں گا اس کے اندر ہی آپ جو آرڈر ہے وہ کسٹمر کو ڈلیور کریں تو اس پر زیادہ دیت بیس سے تیس منٹ تقریباً لگ جاتے ہیں ایک آرڈر کے اوپر ایک اور جو سوال پوچھا جاتا ہے وہ ہے کہ فوڈ پانڈا کے ساتھ جو ہے کہ تقریباً کتنے گھنٹے کام کرنا پڑے گیا کیا کوئی اس میں کوئی کوئی آن لائن رہنے کا کوئی آور ہے اس میں تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ کی اپنی مردی ہے آپ جتنے مردی آرڈر لیں اور جتنے مردی آپ اگر آن لائن رہنا چاہتے رہیں تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اردن کرنا چاہتے ہیں اور جی آپ کا یہ پٹرول کتنے گھر لگے گا پٹرول جناب آپ کا اگر ایک لیٹر پٹرول دھواتے ہیں تو اگر آپ کے پاس چینہ کی بھی سیونٹی ہے تو وہ تقریباً کو پنتالیس کلومیٹر جو ہے وہ ٹریول کر جاتی ہے تو آپ دن کا دو لیٹر بھی دلوائیں تو آپ کے پاس تقریباً نوے کلومیٹر بنیں گے تو وہ بہت ہیں آپ کے پاس نوے کلومیٹر میں آپ آرام سے ساتھ آٹھ گھنٹ جو ہے آپ اپنا کام کچھ سکتے ہیں ایدلی ایک اور اہم بات جو سب سے اہم ہے اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی جو ارننگ ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ جی فور پانڈا سے بھی زیادہ ہو سکتی جو آپ کو فور پانڈا ارننگ دیتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی تو آپ نے اس بات کو پہ دیان دینا ہے کہ جو ہوتا ہے کسٹمر کسٹمر کو خوش کرنا ہے تو وہ آپ کس طرح کر سکتے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ کے پاس آرڈر آتا ہے تو وہ آپ کے پاس ایک سپیسپ ٹائم آئے گا کہ ہاں جی کسٹمر کے پاس ایک ٹائم ملے گا کہ ہاں جی کہ آپ کے پاس جو رائیڈر ہے وہ دس منٹ یا پندرہ منٹ میں آپ کا آرڈر آپ کو ڈلیبر کر جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ آرڈر جو ہے وہ اسی ٹائم کے اندر اندر آپ ڈیبر کریں اور جب بھی آپ کسٹمر کو کال کریں تو اچھے اخلاق سے بات کریں آپ کو کسٹمر بھی عجیب ہو رہی ملیں گے کوئی اچھی لوگ بھی ہوں گے کوئے لوگ بھی ہوں گے تو آپ نے کوشش کرنے کہ سب کے ساتھ اچھی روئیہ سے اچھیrog سے بات کریں کوئی آپ سے سخت بات بھی کرتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ در گزر کریں اور اپنا اخلاق اچھا رکھیں جس سے آپ کی ریٹنگ بھی اچھی ہوگی آپ کا اکاؤنٹ بھی بہتر ہوگا اور آپ کو جو ٹپ ہوتی ہے جو کسٹمر ٹپ دیتا ہے وہ اچھی خاصی آپ کے ارننگ ٹپ کے ذریعے ہو جائے گی اب تقریباً آپ دن میں اگر جو بارہ تیرہ رائیڈ کرتے ہیں تو اس میں سے اگر آپ کو کوئی آٹھ یا نو بندے بھی ٹپ دیتے ہیں کوئی لوگ پچاس روپے بھی دیتے ہیں کوئی سو روپے بھی دیتا ہے بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں کوئی بیس تیس روپے بھی دیتے ہیں تو اور حال آپ جب اپنا اپنی ارننگ کے ساتھ اپنی ٹپ کا تو یہ آپ کی ارننگ سے زیادہ آپ کی ٹپ کے پیسے ہو جائیں گے یہ میں ایسا نہیں بتا رہا ہوں میری بات ہوئی ہے بقیدہ میرے ایک کزن ہے وہ کام کر رہا ہے فور پانڈا کے ساتھ اور چیتے کے بھی ساتھ تو آگے چال کے میں آپ کو چیتے کی بھی ایک ویڈیو جو وہ اپلوڈ کروں گا کہ اس پہ کیا صورتحال ہے اور کتنی کمائی ہو سکتی ہے اب دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہوگا یہ کہ ساتھ روپے یا ستر روپے یہ تو کوئی اتنی ارننگ نہیں ایک آرڈر پے اب اوورال آپ جب آپ کام کریں گے تقریبا انشاءاللہ آپ کو جو ہے وہ ہزار بارہ سو روپے ڈیلی کی ارننگ انشاءاللہ ہوگی تو آپ دوستوں کا شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لئے اگر آپ کو مناسب لگے تو چینل بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ